لاہور میں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے درمیان چھ مہا بعد اہم ملاقات ہوئی جو ڈیڑھ گھنٹا جاری رہی چند روز پہلے وزیراعلا پنجاب نے چودری نصار، خوجہ آصف اور سعد رفیق سے بھی ملاقات کی تھی جس کے بعد مریم نواز کو ملاقات کے لیے بلائیا گیا اور انہیں تمام صورتحال سے اگاہ کیا گیا ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں نواز شریف کی عدم موجودگی میں سیاسی امور چلانے پر بات چیت کی گئی شہباز شریف نے مریم نواز کو مشورہ دیا کہ مہا ذرائع کی سیاست سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے اداروں کے خلاف بیان بازی سے گریز کیا جائے ذرائع کے مطابق اس اہم ملاقات میں حمزہ شہباز کو شریک کرنے کا مقصد مریم اور حمزہ کے درمیان جاری سرد جنگ ختم کرانا تھا اس سے قبل مریم نواز کے دورہ این نے ایک سو بیس میں بھی دھڑے بندی نظر آئی تھی اور مریم نواز نے کارکنوں کو متحد رہنے کی ہدایت کی تھی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ این نے ایک سو بیس کے زمنی الیکشن کی مہم حمزہ شہباز نے چلانا تھی لیکن وہ اچانک برون ملک چلے گئے جس کے بعد الیکشن مہم کی کمان مریم نواز نے سنبھال لی ملاقات کے بعد اپنے ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ انکل کو سلام کرنے اور چائے پینے گئی تھی انکل شہباز شریف سے ملاقات اچھے اور خوشگوار محول میں ہوئی حمزہ سلمان اور دیگر فیملی میمبرز کے ساتھ اچھی گفشپ ہوئی ہمارے درمیان درانے ڈالنے والے ہمیشہ کی طرح نکام ہوں گے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان کی انکل سے ملاقات کو مختلف رنگ دے دیا گیا موسیقی